اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے میں آج بخیر ہوں گے اس چینل کے توسط سے ہم ایک نئے سلسلے کا آغاز کرویں جا رہے ہیں جہاں پر سلطنت عثمانیہ کے ہیرو تغرل کے متعلق ہم وقتاً فوقتاً بات کریں گے ان کے کارنامے فتوحات اور مارکہ آرائیوں پر بات ہوگی اس سلسلے کی یہ پہلی کڑی اور قسط ہے جس میں ہم غازی تغرل کا خاکہ اور شخصیت کا مکمل حوالہ پیش کریں گے ان کا حصب نصب پیدائش کارنامے تاریخ وفات مدفن اولاد اور والدین کے حوالے سے ان کا مکمل نام امیر غازی ارتغرل بن سلیمان شاہ قائووی ترکمانی تھا ارتغرل دراصل ترکی زبان کا لفظ ہے اور دو لفظوں ار اور تغرل سے مل کر بنا ہے ار کے معنی ہیں آدمی سپاہی یا ہیرو جبکہ تغرل کے معنی عقاب کے آتے ہیں عقاب دراصل وہ مضبوط شکاری پرندہ ہے جو اپنے شکار کو میلوں کی دوری سے نہ صرف دیکھتا ہے بلکہ شکار بھی کرتا ہے تو اس طرح ارتغرل کے معنی عقابی شخص عقابی سپاہی یا شکاری ہیرو وغیرہ کے ہوں گے ان کے پیدائش جو ہمیں تاریخ سے معلوم ہوتی ہے وہ یکم جنوری 1198 عیسویں ہے یہ ترک اوغوز کی شاخ قائی قبیلہ کے سردار شاہ سلمان کے بیٹے تھے اور سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے ان کا مدفن اناتولیا کے شہر سوغوت میں واقع ہے ارتغرل غازی ایک بہادر نڈر بے خوف اقل مند دلیر ایماندار اور باروب سپاہی تھے وہ ساری عمر سلجوکی سلطنت کے وفادار رہے سلطان علاؤ الدین نے ارتغرل کی خدمات سے متاثر ہو کر ان کو سوغوت اور اس کے نواح میں واقع دوسرے شہر بطور جاگیر عطا کیے اور ساتھ ہی سردار آلہ کا قہدہ بھی دیا اس کے بعد آس پاس کے تمام ترک قبائل ان کے ماں تحت آ گئے تھے محتبر تاریخی حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ارتغرل کا تعلق غز ترک قبائل کی شاخ قائی قبیلہ سے تھا اور ان کا خاندان بیگ سردار کہلاتا تھا یہ قبیلہ عقیدتاً اہل سنت والجماس سے منسلک اور مسلکاً خنفی تھا تاریخ کی کتابوں میں تغرل کی زندگی کے احوال اور ان کی سرگرمیوں سے متعلق پختہ معلومات نہیں ملتی البتہ ان کے بیٹے عثمان اول کے ڈھالے ہوئے سکوں سے تاریخی طور پر ان کے وجود کی تصدیق ہوتی ہے ان سکوں میں عثمان اول نے اپنے والد کا نام ارتغرل ضرب کروایا تھا تاہم مجموعہ دستاویزات عثمانی کے مطابق تغرل ترکمانی شاہ سلمان کا فرزند اور قائی قبیلہ کا سردار تھا جو منگولوں کے حملے کی وجہ سے مشرقی ایران سے اناتولیہ چلا گیا عثمانی دستاویز میں تغرل کا نصف کچھ یوں ملتا ہے ارتغرل بن سلمان شاہ بن کنزالب بن قایہ الب بن کوک الب بن سار قوک الب بن قالی قائی قبیلہ انہی سے منصوب ہے عثمانی روایات کے مطابق تغرل اپنے والد سلمان شاہ کی وفات کے بعد اپنے رفقہ کو لے کر سلاجقہ روم کے پاس گئے اور ان سے زمین کا مطالبہ کیا چنانچہ انہوں نے سوغوت ترکی کی زمین تغرل کے حوالے کر دی جو اس زمانے میں بازنتینی سلطنت کی سرحد پر واقع تھا اور تغرل کو اس کا سردار بھی مقرر کر دیا بعد ازا اس زمین پر کچھ ایسے واقعات پیش آئے جو آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کا سبب بنے اسلام کی سربلندی کی خاطر تغرل اور عثمانی سلطین کی مجاہدانہ سرگرمیوں کی بنا پر عموماً ان کے ناموں کے ساتھ غازی کا لقب لگایا جاتا ہے تغرل غازی عمر بھر سلجوکی سلطنت کے وفدار رہے لیکن ان کی زندگی کے آخری ایام میں سلجوکی سلطنت اپنی آخری سانسے لے رہی تھی اور منگول سلطنت نے پورے اناتولیا موجودہ ترکی پر قبضہ کر لیا تھا جو ان کے لیے سخت تشویش کا باعث تھا اور ان کی آرزو تھی کہ ایک عظیم اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں آئے چنانچہ تغرل کے سب سے چھوٹے بیٹے غازی عثمان اول نے ان کا یہ خواب پورا کیا اور انہوں نے ایک عظیم الشان سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی غازی تغرل کا انتقال یکم ستمبر بارہ سو اکیاسی عیسمی میں ترہ سی سال کے عمر میں سوگوت کے مقام پر ہوا ان کا مدفن سوگوت کے مقام پر ہی ہے اور ان کے مدفن پر مقبرا ارتغرل غازی درج ہے ان کے زوجہ کا نام حلیمہ خاتون تھا جبکہ اولاد میں عثمان اول غندوز علب اور وساجی بیک تھے والد کا نام سلیمان شاہ اور والدہ کا نام حائمہ خاتون تھا جبکہ پیشے کے اعتبار سے یہ ریاستکار یعنی ایک سپاہی اور اسکری قائد تھے یعنی سپہ سالار تھے اگلے حصے میں ہم سلطنت عثمانیہ کے حوالے سے بات کریں گے اور عثمان اول کی فتوحہ کا ذکر بھی ہوگا تب تک آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کو پریس کر دیں تاکہ اس سلسلے سے جڑی ہوئی مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں اور آپ ان سے مستفید ہو سکیں تب تک اپنا اپنے گھر والوں کا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا خیال رکھیں اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو